ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں میں کینڈیڈ ماسٹر وینوش شرما لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایٹیلین اوپننگ یا جی کو پیانو کو کھیلا جائے اور کافی اچھا رسپونس آپ لوگوں کا ملا کچھ کمنٹس کی کمی رہ گئی تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا بھرپور لائکس کیے ہیں آپ نے اب ہم اس کے آگے دیکھنا شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس پوزیشن کے بعد اگر آپ بشپ کو پیچھے کی طرف ہٹاتے ہیں بشپ بی فور چیک نہیں دیتے ہیں اور بشپ کو ای سیون یا بی سکس کھیلتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں کھیلنا ہے تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں شروع سے اسے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس پوزیشن تک آسائی سے پہنچ سکیں اور ایک بار آپ کا ریویزن بھی ہو جائے یہ پوزیشن ہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے لاسٹ ویڈیو جرور دیکھیں آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اب ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ بشپ بی سکس کھیلیں گے تو کیا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ کلیرلی مینشن کیا گیا کہ یہ موف صحیح نہیں ہے کیونکہ اس اوپننگ کا بیسک آئیڈیا ہی دی فائیو اور بی سکس کرنے کا ہے وائٹ کی طرف سے تاکہ یہ دونوں پیسز بیشپ اور روک لک ہو جائیں اور کافی مشکلوں کا سامنا پھر بلیک کو کرنا پڑتا ہے اس کو کھیلنے کے لیے سو اس میں ایج یو جل ہمیں ڈی فائی کرنا ہے آپ کے مند میں یہ بھی آ سکتا ہے اس نائٹ کو کئی جگہ لے جا سکتے ہیں بٹ ہم نائٹ کو ای سیون ہی لے جا کے دیکھتے ہیں بی ایٹ بھی ایک پوسیبیلٹی ہے بٹ سب ہی پوسیشنز میں سیم پوسیشن ہی لگ بلگ بلگ آنے والی ہے سو ای فائیو نائٹ جی فور ایون نائٹ ای فور بھی یہ کھیل سکتے ہیں دونوں میں سیم ہی بات ہونے والی ہے سو ڈی سکس یہ بہت ہی گوڈ موب ہے اس کا آئیڈیا نہ کیوال ان دونوں پیسز کو لک کرنے کا ہے بلکہ اس دیگنال کو بھی اوپن کر لیا گیا ہے تاکہ ایپ سیبن پر پریشر ڈالا جا سکے سو نائٹ انٹو ایپ ٹو اور ایک بہت ہی برلین موب یہاں پر وائٹ نے کھیلی ہے that is a queen b3 queen کو اٹیک سے اٹالی ہے اپنا rook سیکریفائز کرنے کی کر رہے ہیں یہاں پر نائٹ انٹو ایچ ون دین بیشپ انٹو ایپ سیون king f8 and then بیشپ جی فائی اب اس queen کو بچا پانا کسی بھی طریقے سے پوسیبل نہیں ہے اور اسی لیے یہ پوسیشن کلیرلی وائٹ کے لیے سو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کو کھیلنا ہے یہاں پر ایک اور ویریشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ queen b3 کے بعد اگر یہ نائٹ انٹو ایچ ون نہ کر کے نائٹ جی سکس اگر یہاں پر کھیلیں تو کیا ہوگا نائٹ جی سکس میں بھی بیشپ انٹو ایپ سیون king f8 and then بیشپ جی فائی اور پھر دیکھئے وہی queen trap ہو رہی ہے بار بار تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر آپ ڈیبلپمنٹ کو ignore کرتے ہیں اور pawn hunting کی طرف جاتے ہیں یا opening میں کوئی بھی غلط چال چلتے ہیں تو آپ کے لئے پھر بچنا کافی مشکل ہوتا ہے پھر تو پیچھے کی طرف ہم لوگ شلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ c into d4 کے بعد اگر یہ بیشپ e7 کھلتے تب کیا ہوتا تب بھی آپ ایسا ہی کر سکتے ہیں آپ e5 کر سکتے ہیں even آپ d5 بھی کر سکتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ d5 and d6 کرنا کافی اچھا idea ہو سکتا ہے اس کے بارے میں زیادہ انہوں نے details دیا نہیں ملنے والا ہے اور بیشپ b6 میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے clearly winning ہو جاتا ہے اب ہم next position دیکھنے والے ہیں تو اس کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ ہم لوگ ایک بہت interesting move white کی طرف سے دیکھنے والے ہیں جو کہ ہے یہ point to e5 بہت interesting move ہے اگر آپ کو پتا نہیں ہے اس میں کیسے کھلنا ہے تو آپ بہت ہی جلدی پریشان ہو جائیں گے اور اس میں صحیح کھلنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو پتا نہیں ہے چلیے دیکھنا شروع کرتے ہیں اسے e4 e5 nite f3 nite c6 bishop c4 bishop c5 c3 nite f6 d4 e into d4 last game میں d4 c d4 انہوں نے مارا بہت 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 ہی اس کی پریپریشن ہم نے 2002 میں کافی پریپریشن کی تھی اور کافی گیمز اس میں جیتے بھی ہیں بٹ چونکہ آج کل players کو پتا ہوتا کی کیسے کھلنا ہے سب سے نیچرل موو اگر آپ سے پوچھی جائے یہاں تو آپ کیا چلیں گے most probably ہی آپ شاید نائٹ ای فور یہاں پر کھلیں گے اس میں آپ کو کھلنا ہے بشپ ڈی پائی آپ انہیں کو ڈی فائی نہیں کرنے دی نا یہ اس کا مین آئی کرو ساتھ ایس queen کا path open کر لیا ہے س بڑی پرو بھیک ساتھ ایک ہے صدی ای فائی اور آپ دیکھ سکتے کہ کینگ فرز گیا ہے بہن سترکچر بھی اچھا رہی ہے لئے کافی چیہ لئے جو بی آد کافی سار گیم گ جب بھی آپ کوئی گیم جیتے ہیں اسے تو ہمیں جب رو بتائیں کمنٹ کر کے کہ ہم نے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ گیم جیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے کیسے کھیلنا ہے اس میں اس میں بلیک کی طرف سے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ آئیڈیا آنے والا ہے بہت ہی برلینٹ کوئن سیکریفائز ہے تو آپ لوگ اس کو بلکل بھی میس مت کیجے گا اس پوزشن پر صحیح موو ہے دی فائی اس کے پہلے کہ وائٹ اس دی فائی سکوئر کو کور کرے بلیک کو خود ہی دی فائی کھی خل دینا ہے یہاں پر بیشپ بی فائی مین موو ہے یہاں پر دین نائٹی فور دین سی انٹو ڈی فور یہاں پر ایک اور چال آپ کے مند میں آ سکتے ہیں کہ کیونہ نائٹ ڈی فور کھل کے اس پر پریشر ڈالا جائے بڑ یہ آئیڈیا بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلیک کے پاس ایک بہت ہی اچھی موو آ رہی ہے وہ اس پون کو وہاں سیکریفائز کر سکتا ہے کیونکہ اس بیشپ اور نائٹ سے ایف ٹو پر اٹیک ہے تو آپ کے لیے اسے مارنا آسان نہیں ہوگا دیکھتے ہیں ایک بار بیشپ انٹو سی سکس بی انٹو سی سکس بیشپ ایتری اس ویکنیس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس پون پر تریٹ اب لگایا گیا ہے بٹ یہ سفیشن نہیں ہوگا روک ایٹ انہوں نے کھیلا ہے نائٹ انٹو سی سکس اور ایک برلین موو یہاں پر بلیک کی طرف سے آپ لوگ چاہیں تو ویڈیو کو پاو سکس کر کے سوچ سکتے ہیں بیشپ انٹو ایتری بہت ہی شاندار دین نائٹ انٹو دی ایٹ بیشپ انٹو ایف ٹو کنگ ایٹو اور بیشپ جی فور اپنی کوئین واپس لے لی این کافی سارا منٹی ایڈیوانٹیج ہے اور یہاں پر یہ کافی ساری ویکنیس بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اس وجہ سے جو ہے یہ پوزشن کلیرلی ویننگ ہوئی ہے بلیک کے لیے سو تھوڑا سمل کے کھلنا ہے چلی چلتے ہیں صحیح مو پر کیا کھلنا چاہ ہی ہمیں اس پوزشن میں نائٹ ایفور کے بعد صحیح مو بیسی انٹو دی فور سو آپ نے پونس چین بنا لی ہے یہاں پر بٹ اسٹل دونوں ہی سائز کے لیے چانس ہے یہاں پر صحیح طریقے سے کیسے کھلنا ہے دیکھنے بیشپ بی سیکس موسٹلی پلیئر بیشپ بی فور چیک دیتے ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر دی فور پر اور بیفتو پر پریشر بنا کے لکھنا ہے سو نائٹ سی تری ایفور پر پریشر ڈالا دیولپنٹ کمپ دان رکھنا ہے دین بیشپ بی فور اور اس طریقے سے پوزشن ایکوال رہے گی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا جرور ہمیں بتائیے گا نیکس سیریز میں ہم اس کو فنش کر دیں گے اور ایک بہتی بہتی اچھا گیم ہم دیکھنے والا ہے جس میں پھر بلیک کوئی سیکریفائز کرنے والا ہے سو لائک اور کمنٹ کرتے رہیے اور کم سے کم کسی ایک بہتی کو جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے جرور شیئر کیجئے